موسیقی ہماری کہانی کے معزز ناظرین اسلام علیکم زمین پر سب سے مضبوط اور طاقتور مخلوق کون سی ہے یہ قرآن عرض جس کو زمین کہا جاتا ہے اس پر لاکھوں مخلوقات بستی ہیں لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ ان میں سے سب سے مضبوط اور طاقتور مخلوق کون سی ہے اس کائنات میں اب تک زمین واحد سیارہ ہے جہاں زندگی پائی جاتی ہے اور یہاں لاکھوں مخلوقات بستی ہیں جن میں انسان کے علاوہ جانور، چرن، پرند اور حشرات الارس کی لاکھوں اقسام ہیں ان میں بہت سے قوی الجسہ اور کئی مدوم بھی ہو چکے ہیں لیکن آج ہم آپ کو اس دنیا میں موجود سب سے مضبوط اور طاقتور ترین مخلوق کے بارے میں بتائیں گے یہ طاقتور اور مضبوط ترین مخلوق نہ انسان ہے اور نہ ہی کوئی قوی الجسہ اخون خار جانور اور نہ زمین پر ریننے والے زہریلے حشرات الارس تو پھر کون ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے تو حیران نہ ہوں وہ ایک چھوٹا سا مقواہ ہے جس کو اوریبٹیڈ ائر موڈ مائک نام دیا گیا ہے اس کلے کا جسامت تو لگ بھگ ایک میلی میٹر ہے لیکن اس کو اس لیے دنیا کا سب سے مضبوط اور طاقتور ترین جانور مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے وزن سے ایک ہزار گنہ زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے ہماری کہانی کے معزز ناظرین ماہرین کے مطابق اوریبٹیڈ ائر موڈ مائٹ کے انتہائی طاقتور اور مضبوط ہونے کی وجہ اس کے جسم کا بیرونی سخت اور مضبوط حصہ ہے جس کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہ انتہائی سخت جان ہے اور اپنے سے ایک ہزار ایک سو اسی گنہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے واضح رہے کہ برعظم ایشیا میں پائی جانے والی چونتیاں اپنے جسمانی وزن میں ایک سو گنہ زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں جبکہ گوبر میں پائی جانے والا ایک کلہ اپنے سے چار سو گنہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے لیکن اورینٹیڈ مائٹ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ناظرین اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکراب ضرور کرے ہماری کہانی کے معزز ناظرین اسلام علیکم چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے نام کھلا خط چیف جسٹس صاحب مجھے امید ہے اب ٹھیک ہوں گے چند ماہ میں اب ریٹائر ہو جائیں گے مناسب سمجھا کہ اب سے چند باتیں گوش گزار کر دی جائیں ریٹائر ہونے کے بعد باقی لوگوں کی طرح اب بھی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے چیف جسٹس صاحب اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیکر رکھا ہے جو زیرو آیا ہے اس کو جانا بھی یہ یوں ایک دن اب بھی یہ دنیا چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضری دیں گے اب بہت خوش قسمت ہیں کہ اس ملک میں انصاف کی سب سے بڑی مسنت پر بیٹھنے کا شرف آپ کو حاصل ہوا حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ ہر شخص چرواہا ہے اور اپنے ریوہ کا زمادار ہے تو رب العالمین اب سے بھی آپ کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا چیف جسٹس صاحب کیا آپ نے کبھی سوچا کہ انصاف کی تلاش میں عدالتوں میں آنے والے ہر شخص کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے سوچا کہ آپ ان سوالات کے جوابات کے لیے تیار ہے ہماری کہانی کے معزز ناظرین چیف جسٹس صاحب ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ایک ایسا ملک جو مستحکم ہو رہا تھا ام، سکون اور زندگی کے تمام شبوں میں ترقی کی جانب بڑھ رہا تھا آپ کے دور عدل میں تباہی کی طرف بڑھ گیا آپ کے دور عدل میں لوگوں کی عزت، جان غیر محفوظ ہو گئے رب کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں ارشد شریف بھی ہوں گے وہ بھی اپنے خون کے بارے سوال کریں گے پوچھیں گے کیا اپنے میرے قاتل بھنڈے وہاں رمضان شوگر ملکے چار گوا اور تحقیق کرنے والے ڈاکٹر رزوان بھی ہوں گے وہ بھی سوال کریں گے پچیس مئی کے شہدہ پوچھیں گے کیا ہمارا خون رائے گا گیا آزم سواتی اور ان کی بیگم کی عزت و وقار کا سوال بھی ہوگا آزم سواتی کی آہیں اور ان کے خاندان کی خواتیم کی عزت کے بارے سوال ہوں گے عمران خان پر قاتلانہ حملے کا سوال ہوگا شہید معظم اب سے پوچھیں گے میرے معصوم بچوں سے والد کا سایت چھیننے والا گرفتار ہوا کے نہیں چیف جسٹس صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے مگر یہ فانی دنیا ہے سب نے جانا ہے التجا ہے کہ ان سوالات کے جوابات یہاں ڈھونڈ لیں تاکہ وہاں آپ اپنی صفائی دے سکیں تسلیم آر بی ناظرین اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سب سکراب ضرور کریں تاکہ ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر رہوں گا